قرآن تھا حاسمیوں کے گھر کا اخبار اس میں اللہ نے اس کی مزمت کے لیے اور اس کی بیوی کی مزمت کے لیے پوری صورت نازل نہیں اس کی بیوی کون تھی اور یہ خراب کیوں اس کی بیوی تھی ام جمیل امام فرماتے ہیں جو چار مردوں اور چار عورتوں میں لانت نہ کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو ہن سے کلا نہ کرے قبولیت دعا کے لیے چار مردوں اور چار عورتوں پہ لانت کرنا واجب ان میں ایک یہ بھی شامل ہے ام جمیل یہ تھی ابو سفیان حصہ کی بہن اس کی سعادی ہو گئی تھی ابو لہب کے ساتھ اچھا بھلا حاش کی خراب کر گئی یہ رسول کی دشمنی جہیز میں لے کر آئی تھی گلیوں میں ڈنڈا لے کر گھوم دی تھی کہا ہے محمد اور یہی نبترمزی شریف کے فکریں ہیں اے سنت علماء سے پوچھئے ایک دن حضور حضرت ابو بکر کے ساتھ کامے کے ساتھ بیٹھے تھے اور ذر سے وہ ڈنڈا لے کر آئی کہا ہے محمد چچی ہونے کا ناجائد فائدہ ہوتی ہے کہا ہے ساتھی رسول کا حصب آدم خبر آ گیا حضور کو شکراتے رہے حضور مسکراتے رہے وہ اہیان ہوگے کہا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ فرما تجھے دیکھے گی مجھے نہیں دیکھے گی تجھے دیکھے گی مجھے نہیں دیکھے وہ ساتھ آگے پوچھتی رہے کہا ہے تو یہ تھی امہ جمیل جس نے ابو لہب کو خراب کر دی قرآن مدین میں جتنی بھی شورتیں آئی ہیں ان کی عزت اور عظمت یہ ہے کہ الحمد تو ہے واجب اس کے بعد کوئی نہ کوئی شورت پڑھنی پڑھتی نماز کے اندر سارے حضورات نمازی تشیف فرمائے کوئی بھی شورت تو ایک شورت آپ پڑھ میں نے ایک دن مجھے یہ دوگلی پالیسی سمجھ بینائی ابو لہب کا نامائے نماز ہو جاتی ہے کھلو لہے سارے حضوراتindust میں مجھ سے تُفراری مجھے نماز ٹھے pulled آپ کے لہے 계데 میں اللہ علیہ وسلم 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 میں اسے عالم نہیں سمجھتا راضی سمجھتا اس سے مری قسم میرے مذہب میں حیرت ہو رہی بس بات باقیوں کا پھیرا ہوتا ہے راضی کی حاضری ہوتی ہے میں اپنے رفاہل ابباس کی قسم کھا کے کہتا ہوں ادھر ابو لحم نے کہا اب دلہ کے یدین نے حیرت ہو رہی یہ یہ فکر ابو طالب کے کھانوں میں پہنچ ہوئے اور اسے دوسری نکر سے کھنا ہوگی کہا ابو لحم تیرے ہاتھ ٹوٹے عمرار کے موں سے نکلا تو فرمان تھا اور جمرین لے کر آگیا تو قرآن تھا جس کے فکروں سے قرآن تردیب بارا اب یہ ہاتھ ہوتے کیا ہیں یہ ہاتھ کیا ہیں جو جو قبرہ نے پہلی ربائی پڑی تھی وہ میرے ڈیل میں تو پہلی یہ دماغ میں نہیں کھڑی وہ زین میں ہوگی تو فکر سمجھتے ہیں یہ ہاتھ کیا ہے جوش کیوں خدا نے خواستہ یہ کٹ جائے میری تعلیم کو کوئی فارق نہیں پڑے ٹانگ جوش آنک جوش ناک جوش ٹانگ جوش ڈاکڑر کا ہاتھ نہ ہو آنکھ نہ ہو کام نہ ہو ناکھ نہ ہو ساری چیزہ بالکل نہ رہے کے تھی تو پھر بھی اس کی ڈاکٹریل کو کوئی فارق نہیں پڑے اور کل کیا ہوتا ہے دماغ دماغ خراب ہو جائے مولوی مولوی نہیں رہتا آپ خبرائیے نہیں میں تو اپنی بھی ساتھ میں روچھتا ہے اگر دماغ خراب ہو جائے تو ڈگریاں ختم تو ہاتھ ہے جوش دماغ ہے کھل ہاتھ ہے جوش دماغ ہے کھل اس فکرے پر ایمان لے کبانت جنت کی دلیل ہو سکتا ہے ہاتھ جوش ہے دماغ کھل ہے ابو نے ابنے رسول کے جوش میں ہم لگیا اللہ کا راز ہو گیا اور جس کتہ نے نبی کے دماغ میں ہم لگیا دا رضی اللہ کے اسے بہتا تھا جس نے ابھی ہم صحابہ کے دشمن نہیں ہے قرآن کی قسم ہم صحابہ کے عاشق ہیں ہم وہے وہ محبوب ہیں صحابہ میں تو ہم چاہتے ہیں یہ پھر آپ کیوں کہتے ہیں فلا جنگ میں رسول کو صحابہ اکرام چھوڑ کر بھاگے تھے اللہ لانت کرے اس پر جو کبھی بھی یہ کہتا ہو کہ جنگ میں صحابی چھوڑ کر بھاگے میں رسول کو صحابی چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے منافق چھوڑ کر بھاگے تھے انہیں کون کمینہ صحابی باندھا ہے منافق چھوڑ کرنے ہیں منافق چھوڑ کر رسول کو صحابی بھاگے ہیں منافق چھوڑ کر بھاگے ہیں کہ صحابی مسجد ہو سکتا ہے کعبہ نہیں ہو سکتا صحابی رسول کا عاشق ہو سکتا ہے رسول اس کا عاشق نہیں ہو سکتا صحابی تلو کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے پوشت پر سوار نہیں ہو سکتا صحابی جھوٹا دونگ بھی سکتا ہے محمد کی زمان میں چھوٹ سکتا صحابی قلع سراج سے گزر سکتا ہے امت کا گزار نہیں سکتا صحابی جنتی ہو سکتا ہے جنت کے سردار نہیں ہو سکتا صحابی صاحب ایمان ہو سکتا ہے قلع ایمان نہیں ہو سکتا اور مومن ہو سکتا ہے امیر مومنی قیام صحابی نزی اللہ ہو سکتا ہے چار چیزیں ہیں جو کریم ہیں یا اللہ کریم اللہ کریم ہے کہ نہیں جو چھوپ دوبارہ کیا خیال ہے اللہ کریم دوسرا کریم قرآن سے بتاؤ بشم اللہ الرحمن الرحیم والصبح ایدہ دلت فسا مجھے ساس لیتی ہوئی سبح کی قسم انہو قولا رسول کریم یہ میرے کریم رسول کی کفتبور ہے جو میرے بچہ پریشان ہوئی جی بشم ہے تنفح سے قرآن ہے سانس لیتی ہوئی سبح کی قسم شبو بھی سانس لیتی ہے فرمائے دمانے کا امام شبو ہوتا ہے علی کے ساسوں کی قسم حسن کے ساسوں کی قسم حسین کے ساسوں کی قسم تو آپ جیس کا ایمان ہے کہ امام شبو ہوتا ہے تو پاروہ امام ہے شبو ابھی رات ہے امام آئیں گے جو شبو ہوگی رات ہوتی ہے تو کتے بھوکتے ہیں موچا گئی ہے موچا گئی ہے یہ مطعہ اس لیے بھوک رہے ہیں کہ ابھی شبو نہیں ہوئی کتنا بھوک شکتے ہیں بھوک لے دو شبو آئے گی جب بھوک بھوک ہو جائے گی موچو آپ کو دل مانا آرات حیلی اللہ نے قرآن کو قریب خواہ اچھا قرآن افضل ہے یا چودہ معاشم نہیں قرآن سے آس کرتا قرآن سے آس کرتا قرآن خود بتا تو کیا ہے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نزلنا علیکل کتابت بیانا لکل شیئ حدن بررحمتن ببشرا للمسلمین قرآن ہدایت ہے قرآن رحمت ہے قرآن بشارت ہے للمسلمین صرف مسلمین بھی اور یہ چودہ ہیں لِلآالمین اور یہ چودہ قرآن سے زیادہ سچ ہے شاعری نہیں ہے برسل نمبر کھڑا مبالکہ نہیں ہے قرآن سے زیادہ سچ ہے قابے سے زیادہ پاک ہے حق سے زیادہ حق پر ہے بات کی پریشانی سے بدنے کی خاطر تینوں دعووں پر ایک ہکارت پڑھ دیتا ہے میں نے کہا قابے سے زیادہ پاک ہے تو قابہ کتنا پاک ہے تاہرہ پیٹی ابراہیم میرے دھر کو تُو باگ رکھنا چودہ کیا ہے جتاہ میرے کم تطہیرہ تمہیں میں اللہ پاک لکھوں گا جسے کانا پاک رکھے وہ بید ہے جنہیں اللہ پاک رکھے وہ اہل بید ہے اور ایک شکرہ ایک چار جون میں چلت ہے ربید علی شاہ میں حاضر خدمت ہوگا سامین اگرامی ایک فکرہ لڑکے ہوگا قرآن کے زیادہ سچے وہ بھی آیت ہے فَنَا وَرَبُّ الشَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِسْلَمَا عَنَّكُمْ تَلْتَقُونَ کوئی حافظ میں ٹھو کار یہ قرآن پہ نادرہ پڑھو آدم کتنے سچے ہیں جتنا قرآن ایسے بڑا فکرہ آدم کی صداقت کے لئے بھائی رضا جادی ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑا فکرہ کوئی کہہ نہیں سکتا آدم کتنے سچے ہیں جتنا قرآن نُح اتنے سچے ہیں جتنا قرآن اور ایس آیت پہلے کیا کہہ رہا ہے اے اہل بید محمد قرآن اتنا سچا ہے جتنے تم آدم کو عزت ملے گی قرآن کی وجہ سے قرآن کو عزت ملی ہے آل محمد کی وجہ سے گفتگو تمام ہے لیکن جوجہ جا یہ قریم رسول کی گفتگو کا ماں قرآن قریم بھائی مولوی کے تو خیال ہے نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی قریم نہیں تو میں کریم گنواکا چل جاتا اللہ کریم رسول کریم قرآن کریم علی کرم اللہ ہو جو